اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے انٹرنیٹ بروزنگ کے حوالے سے بریف بروزر کے حوالے سے گوگل کروم بروزر کے حوالے سے اکثر جو ہے ہمیں ایک ایرر فیس کرنا پڑتا ہے this site can not be reached ٹھیک ہے اور سوائپ اس طرح گئی ہے ایک دو ایرر ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں یہ ایرر کیوں آتے ہیں یہ ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے مالی لیٹس ویڈیو ملتی رہیں ہمارے چینل کے اوپر موسٹی سسکریپشن بیس اور سوفٹریز کے گیب اویز ہوتے ہیں جو کہ ٹائم ٹو ٹائم اکسیس کرنا ضروری ہوتا ہے ان کا ٹائپ پیریٹ چل رہا ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر اندر ان کو اٹھانا ہوتا ہے اس لیے بیل نوٹفکیشن کو آن کر کے آل پہ کلک کر لیں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی بھی گیب اویز کی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفکیشن ملے اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھی دوستوں کی ہیلپ ہو سکے تو بڑھتے ہیں اپلوڈ پپی کی طرف تو میں نے وینڈو نیو انسٹالل کی ہے وینڈو 11 اور وینڈو 11 انسٹالل کرنے کے بعد جب میں نے براوسر جو ہے وہ انسٹالل کیے تو ان میں ایک ایرر آ رہا ہے بہت زیادہ جو کہ مجھے بار بار فیس کرنا بڑھ رہا ہے تو وینڈو 11 کی انسٹاللیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اولیڈی ایک پلیلس موجود ہے وینڈو 11 نیوٹوریل کے حوالے سے اس کے اندر بوٹیبل یو ایس بھی سے لے کر ایکٹیویشن تک کی ویڈیوز موجود ہیں وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی اریجنل وینڈو 11 انسٹالل کر سکتے ہیں انسپولڈ ہارڈ ویر پر بھی اور ویڈاوٹ ٹی پی ایم بھی تو جیسا کہ میرا بروزر اوپن کر لیا ہے اور یہ جو ایرر ہے بیسیکلی بریو میں بہت زیادہ آتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ گوگل کا ہی یہ مطلب کہ کوپی بروزر ہے اور ان کی سیکیورٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو اچھا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ گوگل اس کے جو ہے وہ ٹریکرز اور ڈینر سروس جو ہے وہ بلوک کر دیتا ہے تاکہ یہ بروزر کام ہی نہ کرے اس کو کوئی ویب سیٹ سے نہ چلیں اب جیسا کہ میں نے یہاں پہ ایک نیو ویب سیٹ کھولی ہے یہاں پہ آپ کے سامنے میں لکھوں گا گوگل ویب ماسٹر کوئی بھی ویب سیٹ ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ کانٹ بی ریچڈ نیچر نے کہا جی سرچ ڈوٹ بریو ڈوٹ کوم ڈین ایس اڈریس کوڈ نوٹ بی فاؤن ٹھیک ہے یہی ایررر موسٹلی کرو میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور یہی ایررر یہاں پہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہم آج دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اور کوئی بھی مطلب کے اس طرح اگر آپ کو مسئلہ آتا ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا مطلب کے انٹرنیٹ چل رہا ہے انٹرنیٹ اکسیس بھی آ رہا ہے لیکن آپ کی بروزنگ نہیں ہو رہی تو اس طرح کیا رہا رہا ہے تو اس کی ریزن صرف یہ ایک کے ہوتی ہے ڈین ایس ایڈریس ہی اس کے لئے کرنا کیا ہے اس کے لئے کرنا ہم نے سیمپل یہ ہے اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں جو ہم نے کرنا ہے وہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں ہم نے یقین نہیں کھلے گی ویب سائٹ اوپن ڈین ایس سرور ٹھیک ہے ہم سرچ کریں گے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ بریپ کو تو وہ پرمنٹی جو انہوں نے بند کیا ہوئے گمپل کے ڈین ایس ایڈریس نے تو میں یہاں پہ کروم بروزر کھول لیتا ہوں کروم میں بھی میں نے بھی یہ نیو بینڈو انسٹال کیا تو کروم میں بھی مسئلہ آ رہا ہے سویپ کا مطلب کے آجاتا ہے بار بار وہ ری لوڈ کرنا پڑتا ہے تو ہم یہاں پہ اوپن ڈین ایس سرور ٹھیک ہے جی سرور یہاں پہ ہم نے نا یہ ڈین ایس سرور جو ہم چیک کرنا ہے تو کوئی بھی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا میں آپ وہاں سے بھی ڈریکٹس کے اوپر جا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ویب سائٹ آ گئی ہے اس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں گے اب چلی جا اچھا جی یہاں پہ ہم دیکھیں گے گوگل کا ڈین ایس اڈریس آ رہا ہے اگر گوگل کا ہم پریمری اور سیکنڈری ڈین ایڈریس یوز کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ادھر بروزر کا مسئلہ ایشو نہ مطلب کے سوڑر ہو اسی طرح کارڈ نائن ہے اوپن ڈین ایس ہوم ہے کلاوڈ فیر ہے اور اس کے علاوہ کلین بروزنگ ہے اس کے علاوہ آرڈنیٹیو ڈین ایڈریس اچھا جی اس میں سے ہم نے ایک یوز کون سا کرنا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بریب بروزر یوز نہیں کرتے یا ادھر کوئی بھی بروزر یوز نہیں کرتے تو آپ کوئی جو ہے کوئی بھی یوز کر سکتے اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو گوگل کا نہیں کرنا باقی کوئی بھی ڈین ایس اڈریس جو ہے وہ آپ نے یہاں سے یوز کر لینا ہے اب یوز کیسے کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں میں یہاں پہ کلاوڈ فلیر کا جو ہے وہ ڈین ایس اڈریس جو ہے وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے اوپن ڈین ایس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فلحال ہم کلاوڈ فلیر کا کیا بھی سکیور پلیٹ فارم ہے تو اس کا ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں اس کے لیے کرنا کہا جی ہم نے اپنی انٹرنیٹ کی سیٹنگ پہ رائٹ کلک کرنا ہے نیٹ ورک انٹرنیٹ سیٹنگ میں چلے جانا یہ ونڈو ٹین ہے یہاں پہ ونڈو ٹیلیون ہے تھوڑا سا ڈیفرنس مطلب گرافک کا فرق ہوگا لیکن پوپٹیز جو نا وہ سیم ہوتی ہیں تو آپ نے جانا ہے پوپٹیز میں ٹھیک ہے نا پوپٹیز میں جیسے آپ جائیں گے تو یہاں پہ نا آپ کی کچھ سیٹنگز شو ہوں گی اب یہ ونڈو ٹیلیون ہے تو اس تو خیر یہاں سے ہم اس کی ڈی این ایس سروس اسیسمنٹ اسیسمنٹ جو ہے نا اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آٹومیٹک ہے آٹومیٹک سے مینول پہ کر دیتے ہیں آئی پی فور کو اون کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے فرسٹ والا ڈی این ایس اڈریس تو دینا ہے وہ ہم نے دینا ہے جی یہ ون 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 اور ون ڈبل زرو ون ہم نے ڈی ایس اڈریس سے دینا ہے یہاں ہم ون ون ڈوٹ ون ڈوٹ ون ڈوٹ ون اور نیچے ون ڈوٹ زیرو ڈوٹ زیرو ڈوٹ ون ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کر دینا ہے سیف چینجز جیسے ہم اس کو سیف چینجز کریں گے تو ہمارا ڈی این ایس اڈریس جو ہے نا وہ آئی پی فور کا وہ یہاں پہ چینج ہو چکے ہیں اب کرنا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا وہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب میں اس ان کو ذرا بند کرتا ہوں ٹیبز کو اور میں جو ہے ایک بار یہاں ایک دو بار ہم اس کو ریفرش کرتے ہیں اور اب ہم جو ہے دوبارہ اپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اب دوبارہ سے لکھتے ہیں گوگل ویب تو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے پہلے ہماری یہی ویب سیٹ نہیں اپن ہو رہی تھی ملک کوئی بھی چیز ہم ڈریکٹری سرچ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا اور اس سائٹ کانٹ بی ریچ کہہ رہا تھا لیکن اب نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ مین سلوشن ہے اس چیز کا اس ایرر کا اس سائٹ کانٹ بی ریچ یا سویپ کا ایرر ایک آتا ہے کروم کے اوپر اور ان کے جو مطلب کہ اگر آپ کا نیٹ انڈر ایڈر سا ہی ورک کر رہا تو آپ کی بروزنگ نہیں ہو رہی تو اس کا ایرر صرف یہ ہی ہوگا ڈین ایڈر ایڈرس کا اب ونڈو یلیون پہ یہ مطلب کہ تھوڑی سی چینجنگ سی لیکن ونڈو ٹین پہ بھی یہ سیم ہے آپ نے جو ہے وہ پروپلیز میں جانا ہے انٹرنیٹ کی اور وہاں سے جو ہے نا وہ آپ نے آٹومیٹک ڈین ایڈرس کو آف کر کے مینویل پہ کلک کر کے اور اس ویب سیٹ پہ چلے جائے گا اور اس ویب سیٹ کو جو ہے وہ آپ جا کے تو یہاں سے کوئی بھی ڈین ایڈرس ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ میری ویڈیو کو فولو کر کے کلاؤڈ فیر کا یہ والا ڈین ایڈرس بھی ایڈ کر دیں گے تو آپ کا مسئلہ ساوڈ اٹ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک لازمی کریں شیئر کریں تاکہ اور بھی دوستوں کی ہیلپ ہو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ